رکھ کریں گے بستر کا جہاں سمبھاگ کے سب سے بڑے میڈیکل کالیج ڈمراپال اسپطال میں ڈاکٹروں نے ایک بار پھر سے بڑا کارنامہ کر دکھا ہے ڈاکٹروں نے 48 گھنٹے تک وینٹی لیٹر پر رکھی ایک ڈیڑھ سال کی بچی کو موت کی مو سے نکالا ہے اور اسے نئی جندگی دے دی ہے دراصل بچی ملیریا اور جاپانی بخار سے پیڑت تھی ملیریا بچی کے دماغ پر چڑ گیا تھا لیکن ڈاکٹروں نے سوج بوجھ اور 48 گھنٹوں تک علاج سے بچی کی جندگی بچائی اس سے بچی کے ماتا پی تک کافی خوش ہیں اور انہوں نے ڈمراپال کے ڈاکٹرز کی ٹیم کو دھنواد دیا ہے بیجاپور جلے کے بھیرمگر بلوک کے سب سے اندرونی شیطر پینکوڑا گاؤں میں رہنے والا والے ایک دمپتی کی ڈیڑھ سال کی بچی کی طبیعت بگڑی تھی اس کے بعد وہ جلہ اسپتال میں بچی کو لے کر پہنچے جہاں بچی کے حالت اور کو دیکھتے ہوئے جگدل پور ڈمراپال اسپتال ریفر کر دیا گیا ہے بچی کی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈمراپال اسپتال کے ادھیک شک انروپ ساہو نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے بچی کی استحتیت کو دیکھتے ہو اس کا علاج کیا شریر میں خون کی ماترہ صرف دو گرام تھی سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی اس کے علاوہ بچی میں جھڑ کے آنے کے ساتھ ہی ملیریہ اور جاپانی بکھار کی لچھن دیکھے اب بچی پوری طرح سے ڈاکٹروں کی محنت کی کارڈ سوستی ہے PIN KONDA کا نواسی بچے کو بوجہ بیوریح پور جیلا ہسپتال سے 손سازکی امولینس کی مذاہم سےちょپ lungsہomہモنگ گیا تھا بچے کی حال دکتہیں گمبھیر تھی اور اس کو ملیریا انفریکشن تھا اور باد میں اس کو یہاں پہ جانچ کیے تو اس کو جاپانی کا انفریکشن بھی سنکرمانی پایا گیا بچے کا لگ اتنم گمبھیر تھی بچے کو آٹھ تاریخ سے دس تاریخ تک سے لگوڑ دو ڈھائی دن کاریبار وینٹریٹر پہ رکھا گیا اور اس کو گہنچی قصصہ سویدھا دیا گیا بچے کی جان اس سے بچ پائی بچے کا لسچاج ہوا